دوستو جب آپ کی سکن کیر اور ہیر کیر کی بات آتی ہے تو ایلوویرہ دونوں کے لیے ایک مہان گھٹک ہے ایلوویرہ کی پتیوں سے نکلنے والا جل آپ کی توجہ سے لے کر بالوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے اور انہیں ہیلڈی بنانے میں مدد کرتا ہے محاسوں کی سمسیہ ہو یا پھر انفلمیشن کو کم کرنے کی بات ایلوویرہ جل آپ کی کئی سمسیاؤں میں مدد کر سکتا ہے تو اچھا کو ہائیڈریٹ رکھنے پمپل فری سکن پانے جھائیوں اور ریڈنیس کو دور کرنے میں بھی ایلوویرہ مدد کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایلوویرہ جل کے ساتھ آپ کے کئی ہوم میڈ فیس ماسک بنایا جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے ایلوویرہ بٹر کے بارے میں سنا ہے شاید کم لوگوں نے سنا ہوگا اور یدی آپ نے پہلی اس کے بارے میں نہیں سنا یا اس کا اپیوگ نہیں کیا تو بڑیا ہے کیونکہ دوستو آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں نمشکار دوستو سواگے تھے آپ سبی کا ہماری چینل ڈیلی بیوٹی کیر میں اور آج اسی کڑی میں ہم آپ کو بتائیں گے ایلوویرہ بٹر کے بارے میں تو چلیے دوستو دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کیا ہے ایلوویرہ بٹر ایلوویرہ جل جب شیعہ مکھن کے ساتھ پریوک کیا جاتا ہے تو یہ ایلوویرہ بٹر بنتا ہے یہ ایلوویرہ بٹر آپ کی سکن کیر روٹین کے لیے ایک اچھا گھٹک مانا جاتا ہے جو کہ آپ کی توجہ اور بالو دونوں کو سندر بنانے میں مدد کر سکتا ہے اس کا اپیوگ ایک ہیر ماسک فیس ماسک اور لوشن کے روپ میں کیا جا سکتا ہے دوستو جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایلوویرہ بٹر توجہ اور بالو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یہ آپ کے چہرے کے ڈارک سرکلز داگ دھبے ہٹانے اور سٹریچ مارکس کو ہٹانے میں مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک طرح سے شیعہ بٹر کا اپیوگ کے ساتھ فیس ماسک اور بوڈی لوشن کے روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایلوویرہ بٹر میں انٹی انفلمیٹری گن ہوتے ہیں جو توجہ کی سمسیہ سے پہلے عمر بڑھنے اور توجہ کے نقصان کو روپنے میں مدد کرتے ہیں آپ اسے نیچرل کنڈیشنر کے روپ میں بھی اپیوگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کے وکاس سکیلپ میں خجلی اور ڈینڈرف کو روپتا ہے تو چلی دوستو آپ جانتے ہیں کہ گھر پر کیسے بنائے ایلوویرہ بٹر اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ شیعہ بٹر تین بڑے چمچ ایلوویرہ جل دوستو آپ ایلوویرہ بٹر بنانے کے لیے ایک باؤل میں ایک چمچ شیعہ بٹر اور تین بڑے چمچ ایلوویرہ جل لیں اس کے بعد آپ اسے گلاس کے جار میں رکھیں اور اسے کم سے کم دو سپتہ کے لیے تھنڈے اور سوکھی جگہ پر سٹور کر کے رکھیں اب دوستو یہ تو بن گیا لیکن اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اپنے بالوں کو دھولیں اس سکیلپ پر ایک ہیئر ماس کی طرح لگائیں اب اسے پندرہ سے بیس منٹ تک لگا کر رکھیں اور پھر اپنے بالوں کو دھولیں دوستو ایک ملائم توجہ پانے کے لیے آپ ایلوویرہ بٹر کو چہرے پر لگا سکتے ہیں اسے مویسٹرائزر کے روپ میں بھی اپیوگ کریں آپ چہرے کے ساتھ ہوتوں پر بھی اسے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈارک سرکلز یا داک دھبو اور فائن لائنز کے لیے آپ آنکھوں کے نیچے تھوڑی ماترہ میں ایلوویرہ بٹر لگائیں اور اسے بیس منٹ لگا رہنے دیں پھر آپ اپنے چہرے کو دھولیں لیکن استعمال سے پہلے پیچ ٹیسٹ کرنا نہ بھولیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے توجہ اور بالوں دونوں کو نکھار سکتے ہیں ایلوویرہ بٹر سے تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور اپنی دوستوں اور فیملی کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہماری چینل کو کیجئے سبسکرائب اور دیکھتے رہیے ڈیلی بیوٹی کے ہم جلدی ملیں گے ایک نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک خیال رکھیں نمشکار